ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو زباہ کرنا یہ سنت نہیں ہے اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ بانگ کے یہاں چاخو مارا جاتا ہے ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے اونٹ بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تخلیف دیتے ہیں جانور کو وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں اور ان کو صحیح نص ملتی نہیں ہے رگ ملتی نہیں ہے اونٹ کا خون کم بہتا ہے وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے یہ بہت اچھا کام نہیں ہے جانور کو تخلیف دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو زباہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے اس کی راحت کا خیال رکھے وہ اس کو عذیت نہ دے تکلیف نہ دے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھوری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تخلیف نہ ہو بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو لٹا کے چھوری دیز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تخلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک عمل نہیں ہے تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے تخلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے